السلام علیکم ویورز ورکم بیک ٹو میچ چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت زبردست، ٹیسٹی، کریمی چکن سینڈیچ کی ریسیپی آپ سے مزیددار سینڈیچ افتاری میں بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ عید پر جا رہے ہیں گھومنے کے لیے تو یہ سینڈیچ بہت زبردست نیس کے لیے تو جلدی سے ریسیپی سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک پین میں میں نے شامل کیا ہے دو کھانے کے چمچ آئل اسے میں ڈال رہی ہوں لسن، ازرک کا پیسٹ، ایک چاہ کا چمچ اچھی طرح سے یہاں پر ہم اس کو ایک منٹ کے لیے پکا لیں گے بولنس چکن یہاں پر میں نے شامل کیا ہے دو سب چاس کھرام بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں نے اس کو کٹ لیا تھا یہاں پر ہم لسن کے ساتھ چکن کو چاہ سے پانچ منٹ کے لیے پکا لیں گے یہ دیکھیں جی اچھی طرح سے یہاں پر ہمارا چکن پاک گیا ہے اب میں اس میں تھوڑے سے مسالے شامل کر رہی ہوں تھوڑا سا میں نے اس میں نمک شامل کر دیا ہے پوٹی ہوئی لال مرچے میں اس میں شامل کر رہی ہوں ایک چاہ کا چمچ کالی مرچے اس میں جائیں گی ایک چاہ کا چمچ تھوڑا سا میں نے یہاں پر اس میں مکس ہر شامل کر دی ہے یہ آپشنلائز سے ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اچھی طرح سے یہاں پر ان مسالوں کو مکس کریں گے اب اس میں تھوڑی سی سبجیاں شامل کر رہیتے ہیں باریک باریک کٹی ہوئی یہاں پر میں نے گاجہ شامل کر دی ہے تھوڑی سی باریک کٹی ہوئی شمرا مرچس میں ڈال دیں گے تھوڑی سی بہت ہی باریک کٹی ہوئی بن گوبی یہاں پر ہم اس پر شامل کر دیں گے یہ رکھیں اس طرح سے بہت باریک باریک میں نے اس کو چاپ کر دیا ہے سبزیوں کو ہم صرف ایک منٹ کے لیے پکائیں گے اوورکک نہیں کرنا ان کا کرنچ حملے ختم نہیں کرنا آپ یہ مزیدار سے سینڈوچ بچوں کو لنچ باکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں وہ بہت چوک سے کھائیں گے چکن ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس کو ہم باؤل میں شفٹ کر لیں گے اور روم ٹرمپریچر پر تھنڈا کر لیں گے اب ہم اس پر کچھ مزید انگریڈینٹس ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے تھاوزنڈ ایلنڈ ساوس کے استعمال کیا ہے اس سے ٹیسٹ بہت ہی زبرداست آتا ہے اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ سیمپل میونیز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں تقریباً آدھا کب یہاں پر میں نے یہ ساوس ڈال دی ہے اس پہ میں ایڈ کر رہی ہوں تقریباً دو کھانے کے چمر سویٹ چلی ساوس اگر یہ نہیں ہے تو آپ سیمپل چلی گھالک ساوس بھی ڈال سکتے ہیں دو کھانے کے چمر یہاں پر میں کریم استعمال کر رہی ہوں ٹریٹرہ پیکس یا فریش کریم جو بھی اویلیبل ہو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر کے ہم یہ مزیدار سے فیلنگ تیار کرنیں گے دیکھیں جی بہتی زبردہ سور کریمی فیلنگ ہماری یہاں پر ریڈی ہے بیٹ کے سلائس کیو پر اچھی طرح سے ہم اس فیلنگ کو پھیلا لیں گے سینڈویجز کو اور بھی زیادہ تیسٹی بنانے کے لیے یہاں پر میں چیڈر اور مزرائلہ چیز کا استعمال کر رہی ہوں دوسرا سلائس اس کو پر رکھ کر ہم تھوڑا سا ہاتھوں سے اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بن ہو جائے بیٹ کے سلائس کے ایک طرف یہاں پر میں بٹر لگا رہی ہوں اچھی طرح سے بٹر کو یہاں پر میں نے پھیلا دیا ہے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ آئلیا گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہاں پر گریل پین کو میں نے اچھی طرح سے گرم کر لیا ہے جو بٹر والی سائیڈ ہے وہ یہاں پر میں نیچے کی طرف کر کے رکھ رہی ہوں تھوڑا تھوڑا ہلکے ہاتھ سے ہم اس کو پریس کریں گے اوپر والے سلائس کے اوپر بھی میں نے یہاں پر بٹر لگا دیا ہے مزیدار سا کلر آنے پر یہاں پر میں پلٹ کر اس کو دوسری سائیڈ پر بھی بکا لوں گی دیکھیں کتنا اچھا کلر آ گیا ہے اور اچھی طرح سے ہماری چیز بھی یہاں پر میلٹ ہو گئی ہے ہمارا زبردہ سا مزیدار سا یہاں پر سینڈیچ ریڈی ہو گیا ہے سینڈیچز کو آپ کسی بھی اپنی پسندیدہ شیپ میں کاٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اندر سے یہ بھی کتنے کریمی مزیدار اور کلر فل رہ کری ہیں آپ ان سینڈیچز کو افتار پارٹیز میں بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری جو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں موسیقی